اسلام علیکم ویورز اسلام علیکم ویورز تو ویورزہ امید ہے آپ سب دوست خیر و فیر سے ہوں گے میں بھی الحمدللہ آپ کی دعاوں سے خیر و فیر سے ہوں تو ویورزہ آج ہم آپ کے لیے ایک نئے اپیسوڈ بنانے جا رہے ہیں آج کا جو ہمارا اپیسوڈ ہے وہ ہے کنگ سٹون سیکٹر بی سیکٹر بی کی اندر اس ٹائم جتنی ڈویلمنٹ ہونے والی ہے جو اس کی اپ ڈیٹس ہے وہ کچھ میں آپ کو اس کی شروع سے اب تک کی جو اس کی کہانی ہے وہ ساری میں آپ کے ساتھ آج شیئر کرنے والا ہوں تو سیکٹر بی جو ہے یہ دسمبر ٹونٹی ٹونٹی ون میں یہ الکبیر ڈویلپرز کی لانچ کیا گیا تھا کیونکہ اس سے پہلے جو سیکٹر اے تھا اس کی بڑی کامیابی تھی کیونکہ اس کے اندر کچھ انسٹالمنٹ جو تھی وہ کچھ کم بھی تھی اور اس کا جو پیمنٹ پلان تھا وہ بھی سیکٹر بی سے تھوڑا کم تھا اور کافی زیادہ کامیابی ہونے کے بعد پھر الکبیر ڈویلپرز نے اس کا اگلا پروجیکٹ جو تھا وہ اس کو لانچ کیا تھا جو کہ جس کا نام سیکٹر بی رکھا گیا تھا اور اس کے بعد ایک اور بھی آنے والا ہے آگے جو سیکٹر آئے گا وہ سیکٹر سی کے نام سے آرڈی آپ اگر وہاں پر جائیں تو آپ وہاں پر دیکھیں گے کہ آپ کو جو بورڈ لگا ہوا ہے لیک ویو گولف انکلیو اور سیکٹر اے سیکٹر بی اور سیکٹر سی جو ہے اس چیز کو ظاہر کر رہا ہے کہ اس کے بعد بی کے بعد بھی ایک اور سیکٹر آئے گا جس کا نام سیکٹر سی ہوگا تو ویورز ہم بات کر رہے ہیں سیکٹر بی کی تو سیکٹر بی جو ہے وہ اس ٹائم کافی زیادہ اتار چڑھاؤ کے مراحل سے گزر رہا تھا اور ابھی بھی کچھ تھوڑا بہت جو ہے وہ اس اتار چڑھاؤ کے یعنی معاملات سے گزر رہا ہے کیونکہ اس کو جب لانچ کیا گیا تھا تو اس کی جو پرائز تھی وہ اس سے پہلے جو سیکٹر اے تھا اس سے تھوڑی سی پرائز جو تھی وہ اس کی بڑھ کر رکھی گئی تھی مثال کے طور پر کہ جو سیکٹر اے تھا اس میں تین مرلے کا جو پلارٹ تھا وہ اکیس لاکھ روپے کا جو تھا وہ لانچ کیا گیا تھا الکبیڈویلپرز کی طرف سے اور پانچ مرلے کا جو پلارٹ تھا وہ وہاں پر پینتیس لاکھ روپے کا جو تھا وہ لانچ کیا گیا تھا اور اس کے بعد پھر جو ایک اور ڈیل اس میں لانچ کی گئی تھی جو کہ گولف انکلیو کے نام سے ہے اس میں جب آن گرانڈ پلارٹ اس میں بیچے گئے تھے اور میپ کے ساتھ وہ پلات دیئے گئے تھے تو اس کے اندر بھی جو پرائز تھی وہ چوبیس لاکھ روپیہ تین مرلا کی رکھی گئی تھی آن گرونڈ اور بیلٹ پلاتوں کی اور ساڑھے سائنتیس لاکھ روپیہ جو تھی وہ اس کے اندر انہوں نے جو انسٹرولمنٹ کے اوپر جو تھی وہ پیمنٹ پلان انہوں نے دیا تھا تو اب اس کے بعد کیونکہ یہ دونوں پروجیکٹ جو تھے وہ کافی زیادہ کامیاب ہونے کے بعد الکبیڈ ویلپرز نے اپنا جو اگلا پروجیکٹ جو لانچ کیا تھا وہ تھا سیکٹر بی سیکٹر بی ایک اچھا پروجیکٹ ہے اور آنے والے دینوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ سیکٹر بی کے اندر جتنے بھی میجر بیلڈنگز ہیں وہ ساری اس کے اندر بننے جا رہی ہیں جو کہ جس کا جو اپنے اورنگ زیب صاحب ہیں سی او آلکبیڈ ویلپرز کے ہیں وہ بھی اس کا اناؤنسمنٹ بھی کر چکے ہیں وہ میں آگے جا کر آپ کو بتاؤں گا کہ کون کون سے پروجیکٹ جو ہے وہ اس کے اندر لانچ کیے جائیں گے سیکٹر بی کی اندر کون کون سے بیلڈنگز جو ہے وہ اس کے اندر بڑی جو ہے وہ آنے والی ہیں تو سیکٹر بی کی جو پیمنٹ پلان کی ہم بات کر لیتے ہیں تو سیکٹر بی کا پیمنٹ پلان جو کچھ اس طرح سے تھا کہ تین مرلے کا جو پلاڈ تھا اس میں کیونکہ دو ہی کٹیگری تھی تین مرلہ اور پانچ مرلہ تین مرلے کا پیمنٹ پلان جو تھا وہ چوبیس لاکھ روپے کا رکھا گیا تھا جس کی بوکنگ دو لاکھ روپے سے ہو رہی تھی اور پنترہ ہزار روپے اس کی منتلی انسٹالمنٹ تھی اور اس کے بیج میں ایک بڑی انسٹالمنٹ جو آ رہی ہے ایوری سکس منتھ جو آتی ہے وہ ساٹھ ہزار روپے جو تھی وہ اس میں رکھی گئی ہے اور اس کے بعد جو پانچ مرلہ کا پیمنٹ پلان تھا وہ ٹوٹل قیمت اس کی جو تھی وہ چالیس لاکھ روپے رکھی گئی تھی اور اس کی جو بوکنگ ہو رہی تھی ویورز وہ ہو رہی تھی تین لاکھ روپے سے اور تین لاکھ روپے سے اس کے بعد اس کی جو انسٹالمنٹ تھی وہ تیس ہزار روپے منتلی آ رہی تھی اور ایوری سکس منتھ جو تھا وہ ایٹی تھاؤزنڈ روپے جو تھا وہ آپ کو اس کا ایوری سکس منتھ میں دینا تھا تو ویورز یہ اس کا پیمنٹ پلان تھا اور اب ویورز ہم بات کر لیتے ہیں اس کے جو اس کی لوکیشن ہے وہ کہاں پر آئے گی یہ سیکٹر اے کے بعد سیکٹر بی آئے گا اور سیکٹر بی کے اندر جو بللنگز وغیرہ آ رہی ہیں اس میں سے الکبیر ڈویلپر جو ہے وہ اپنا مین آفیس جو ہے وہ اس کے اندر بنانے جا رہا ہے سیکٹر بی کے اندر لیک ویو کمرشل جو ہے وہ بھی وہاں پر ہوگا اور جو اس کی سیکٹر بی جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ اپنا جو مین آفیس ہے ٹرانسور آفیس جو ہوتا ہے وہ الکبیر جو ہے وہاں پر بنانے جا رہا ہے ظاہر ہے جب یہ اپنا مین آفیس وہاں پر لے کر جائیں گے تو وہاں پر جو ہے ایک کمرشل کی بھی ایک بڑی برمار ہوگی ایک حلچل ہوگی تو سیکٹر بی جو ہے اس تعلق سے دیکھا جائے اس معاملے کی طرف سے دیکھا جائے تو سیکٹر بی جو ہے وہ ایک کافی زیادہ آفادیت اپنی اختیار کرتا جا رہا ہے کیونکہ جنوری کے اندر انشاءاللہ جو نیکس منٹ آ رہا ہے اس کے اندر سوسائٹی نے آلریڈی اناؤنس کیا ہوا ہے کہ وہ اس کی دیوار بھی گرائے گی اور اس کے اندر دولمنٹ جو ہے وہ سٹارٹ کرنے کے لیے جا رہی ہے سیکٹر اے کی اندر کیونکہ یہ جب دیوار گرے گی تو یہ والا جو روڈ ہے کنگ سٹون کا جس کے آگے جا کے دیوار آ جاتی ہے یہ دیوار یہاں سے گرنے کے بعد سیدھی جو ہے یہ رستہ نکلے گا اور اس کے لیفٹ سائیڈ کے اوپر پھر آگے رستہ جب جائے گا تو یہ وہاں پر گولف انکلیو کو جا کے وہ یہ لنک کرے گا تو ڈریکٹ اپروچ جو ہوگی وہ لیک جو گولف انکلیو ہے اس کو ملے گی اس کے اندر سے اور اس کے بعد جو اگلی دولمنٹ ہونی ہے کیونکہ تقریبا پہنے دو سال کی انسٹالمنٹ جو ہے وہ جا چکی ہے سیکٹر اے کی اور اتنی انسٹالمنٹ جانے کے بعد کیونکہ یہاں بھی اس کی بیلٹ بھی ہو چکا ہوا ہے اور اس کا نقشہ آنے والا ہے سیکٹر اے کا تو اس کے بعد پھر سیکٹر بھی آتا ہے اور سیکٹر بھی کی جیسے اس کی دولمنٹ سٹارٹ ہوتی ہے تو اس کے بعد سیکٹر بھی کے اندر بھی ایک جمپ جو ہے وہ اس میں دیکھنا دیکھنے کے لیے ملے گا جو اس ٹائم اس ٹائم مائنس میں چل رہا ہے وہ اپنا پوزیٹیو ہونا سٹارٹ ہو جائے گا تو اس لیے اگر آپ بھی سیکٹر کے اندر آج بھی اپنی فائل خریدتی ہیں تو یہ ایک بڑی فائدہ مند بات ہوگی آپ کے لیے کیونکہ ابھی بھی یہاں پر کیونکہ جن لوگوں نے یہاں پر اپنے پلارس وغیر فائلز وغیرہ خریدی ہوئی ہیں کیونکہ ان کو اب ٹائم ہو گیا تقریباً ایک سال ہو گیا ایک سال کے بعد کیونکہ ابھی بھی وہ جنکی توں ہیں اور آپ کو آج بھی یہاں پر زیادہ گروت جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی اور اس مائنس میں بھی آپ کو یہاں پر فائل جو ہے وہ اویلیبل ہو جاتی ہے تو اویورز میں آپ کو یہی اڈوائز دوں گا کہ اگر آپ اس میں لانگ ٹرم کے لیے اگر آپ انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو سیکٹر بھی آپ کے لیے ایک بہت ہی زبردست قسم کا پروجیکٹ ہے اور اس کے اندر القبیر جو ہے جس طرح کا اس کا اپنا پرانا ٹریک ریکارڈ ہے تو وہ آپ کو یہ ڈیلیور ضرور کرے گا اس کو اور سیکٹر اے اگر آپ شارٹرم انویسمنٹ کے لیے جانا چاہیں تو ہم آپ کو اڈوائز کریں گے کہ آپ سیکٹر اے کے اندر جائیں اس کے اندر اس ٹائم بھی فائل خریدنا جو ہے وہ بہت زیادہ آپ کو فائدے میں رہے گا کیونکہ اس کا آگے کام جو ہے وہ ڈویلمنٹ جو ہے ابھی اس کی سٹارٹ ہونے والی ہے تو جیسے اس کے اندر مشینری آ جائے گ تو اس کا ریڈ جو ہے پھر ہم پکڑ نہیں سکیں گے کیونکہ یہ پھر اون کے اوپر چلتا جائے گا تو اویور ضرور یہ میری آج کی ویڈیو تھی امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے کوئی ہیلپ فل ہو سکتی ہے تو اگر آپ کی کسی قسم کی کوئی کوئیریز ہو تو آپ میرے دیئے کے نمبرز کے اوپر آپ رابطہ کر سکتے ہیں کسی قسم کی کوئی آپ نے مشروع لینا ہو تو اس کے لیے بھی آپ ہمارے دیئے کے نمبرز کے اوپر رابطہ کر سکتے ہیں ہم چوبی سو گھنٹے آپ کی خدمت میں مجود ہیں تو اویور ضرور یہ اس طرح کی اور کسی قسم کی انویسمنٹ اگر آپ نے الکبیر ڈویلپرز میں کے کسی پروجیکٹ کے اندر کرنی ہے تو آپ ہمارے دیئے کے نمبرز کے اوپر رابطہ کر کے ہم سے اس کے لیے انفارمیشن لے سکتے ہیں انشاءاللہ ہم ملیں گے آپ سے نیکس کسی ویڈیو میں کسی نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ تو تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ نگے بان موسیقی